سرکتے گمبدوں کی تیاری اور انہیں نصب کرنے کا عمل مہارت اور امدگی کے ساتھ انجام پایا جدید مہرین کو گمبد کی اندرونی ساخت کی لیمینیشن کے لیے بلوایا گیا اس کام میں بے حد مہارت کے ساتھ ساتھ احتیاط کی بھی ضرورت تھی تاکہ کسی قسم کی خرابی کا امکان نہ رہے گمبد کے پچھلے حصے کی مضبوطی کے لیے پلائی وٹ کا استعمال کیا گیا حتمی طور پر جوڑنے کے عمل سے پہلے کینیڈا کے کارکنوں نے لکڑی کو چھیل کر ہمبار کیا مراکش کی سیڈار لکڑی اس مقصد کے لیے مثالی قرار دی جاتی ہے اس کا استعمال مضبوطی اور پائیداری کی غرض سے کیا گیا اس قسم کے درختوں کا انتخاب ماہرین نے کیا اور اس کے شہتیروں کو بڑی حتیات کے ساتھ کاٹا گیا اس لکڑی پر نقش و نگار کندہ کرنے کا سارا کام ہاتھوں سے انجام پایا اس مقصد کے لیے مراکش میں ماہر ہنرمندوں کی خدمات حاصل کی گئیں نقش و نگار بنانے کے کام میں صفائی کی غرض سے پولی کاربن کے خصوصی اسٹینسل استعمال کیے گئے ایک ماہر آرٹسٹ نے مکمل ہونے والے ہر حصے کو تعمیراتی مقام پر بھیجنے سے قبل اس کے میار اور درستی کی جانچ پڑتال کی لکڑی کے بڑے شہتیروں کو مراکش سے جرمنی بھیجا گیا جہاں انہیں جدید ترین مشینوں کے ذریعے کاٹا اور مولا جا سکتا تھا تاکہ بنیادی ڈیزائن کے اہم حصے بنائے جا سکیں مسجد کی زبائش و عرائش کے لیے جیومیٹری کی اشکال کے بورڈر بنائے گئے اور ان پر سونے کی پتیاں لگائی گئی دیزائن کی مثالی خوبصورتی کے لیے قیمتی پتھر امیزنائٹ کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا کینیا میں امدہ میار کا پتھر بلاخر تلاش کر لیا گیا اور کان کو اس منصوبے کے لیے خاص طور پر دوبارہ کھول دیا گیا امیزنائٹ کو اس کے مخصوص اور دل فریب رنگ کی وجہ سے منتخب کیا گیا تھا ان قیمتی پتھروں کی حتمی طور پر پالش کی گئی اور لکڑی کے سونا چڑھے ہوئے ڈیزائن میں مخصوص مقامات پر نصب کر دیا گیا گمبتوں کو اچھی طرح انسولیٹ کر لیا گیا اور باٹر پروف جھلی سے ڈھاک دیا گیا جسے دو آلہ میار کی پولیما اور پی وی سی فلم سے بنایا گیا تھا اور ایک ساتھ لیمنیٹ کر دیا گیا تھا سرکنے والے گمبتوں کے کلس سویزر لینڈ میں بنوائے گئے انہیں ٹھو سپیتل سے تیار کیا گیا اور بغیر پالش کے چھوڑ دیا گیا کلس پر تئیس قیرات سونا چڑھایا گیا ستائیس گمبنوں پر کلس سونے کے تاج کی طرح نظر آتی ہیں مسجدوں میں آرائش و زبائش کے لیے سنگ مرمر کا استعمال اسلامی فن تعمیر کی ایک دیرینہ روایت ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے غلط سے منفرد میار اور مختلف رنگوں کے لیے متعدد اقسام کے سنگ مرمر احتیاط کے ساتھ منتخب کیے گئے برازیل کے چوکروسہ سنگ مرمر سے آرائشی ستون بنائے گئے میناروں کے ستون اٹلی کے قرارہ سنگ مرمر سے تعمیر ہوئے چھت پر یونان کا سنگ مرمر نصب کیا گیا جسے فیسس کہتے ہیں یہ خالص سفید سنگ مرمر ہر اعتبار سے منعقص کرنے کی خوبی کا حامل ہے اور ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے اٹلی کا سنگ مرمر سیڑھیوں پر استعمال کیا گیا مسجد کے اندرونی حصے کی خوشنوائی کے لیے سہنوں کے ستونوں میں ایک قرارہ سنگ مرمر کا انتخاب کیا گیا قرارہ سنگ مرمر پوری دنیا میں مشہور ہے خاص طور پر ماہرین تعمیرات اسے اس کی شفافیت حسن اور پائیداری کے باعث پسند کرتے ہیں اٹلی کے اس علاقے میں تقریباً دو ہزار سال سے سنگ مرمر بڑے پیمانے پر نکالا اور پروسس کیا جاتا ہے اس اعتبار سے وہاں سنگ مرمر کی انتہائی میاری تجربے کار اور مستحقم سنت قائم ہو گئی ہے بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے سنگ مرمر کی مختلف سائزوں والی سلیں کاچی گئیں تاکہ ان سے ضرورت کے مطابق کام لیا جا سکے دستکاروں کے لیے سب سے بڑے چیلنج والا مرحلہ گولائی کے حصوں کو مورنا تھا تاکہ دو ہزار اکسو ستر ستونوں کو ڈھاپا جا سکے پہلے ایک مشین نے سنگ مرمر کو کھردری شکل دے دی جسے خول کہا جاتا ہے خول کو مشین میں نصب کر دیا گیا جسے خاص طور پر اس منصوبے کے لیے تیار اور نصب کیا گیا تھا مکمل خودکار طریقے پر پچیس ہزار خولوں کی گسائی پالش اور کٹائی کی گئی پالش عام طور پر ہاتھ سے ہی کی گئی کیونکہ سنگ مرمر کی پاہداری کے لیے پالش کا میار بڑا نازک سا ہوتا ہے ستر مختلف حصے ہر ستون کے بنیادی اجزاء بنے ہر حصے کو مناسب طور پر جوڑنے کے عمل کو یقین بنانے کے غرض سے ماہر کاریگروں نے کام کیا بنیاد کی تعمیر کے لیے پہلے چاروں حصوں کو پوزیشن میں رکھا جاتا اس کے بعد تمام حصوں کو ٹھیک ٹھیک مقام پر نصب کر دیا جاتا پھر ان حصوں کو مستقل طور پر جوڑ دیا جاتا اور سراخ کیے گئے حصوں کو ائر کنڈیشننگ ڈکٹس میں نصب کیا جاتا قرآن کریم کے نسخے رکھنے کے لیے خصوصی ڈبے تیار کرائے گئے سترہ ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک ڈبا تیار کیا گیا انہیں مقررہ مقامات پر نصب کر دیا گیا ستنوں پر سنگے مرمر کو نصب کرنے کا کام گھومے ہوئے حلقے کو لگانے کے ساتھ ہی مکمل ہو گیا سہنوں کو بھی اٹلی کے سنگے مرمر کے ٹائلوں سے مزین کیا گیا ان ٹائلوں سے تیار ہونے والے فرش کے آرائشی حصوں نے ہر علاقے کو واضح کر دیا سنگے مرمر کے آٹھ ہزار طویل مستثیل مختلف رنگوں کے سرسٹھ ٹکڑوں سے مل کر بنے یہ اٹلی سپین پرتگال اور یونان کے پائیدار سنگے مرمر تھے فرش میں متعدد مختلف طرز استعمال کیے گئے انتہائی جدید ترین کمپیوٹر سافٹ ویئر نے حتمی جزائنوں کی تیاری میں مدد دی ایک مخصوص طرز کو شاہی ڈیزائن کہا جاتا ہے زمینی منزل کی تیاری کا کام ٹائلوں کو زمین پر بچھا کر اور سمنٹ سے جوڑ کر انجام پایا تاکہ سنگے مرمر کا فرش مستقل طور پر قائم رہ سکے مجموعی طور پر پچھتر ہزار مربع میٹر کے فرشی ٹائل بچھائے گئے تاکہ توسیع عمارت کے اندرونی حصوں کو مکمل کیا جا سکے اٹریلی کے سنگے مرمر کو فرشی طرز کے مطابق کاٹا گیا جو ان چھے موڈلوں میں شامل تھا جنہیں آرائشی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے ڈاکٹر اسمائل کے ڈیزائن کو بلائنڈ آرچز اور آرائشی اشیاء میں استعمال کیا ہے جو روایتی اسلامی ڈیزائنوں میں شامل ہے اصل کام بولٹ کو میٹل بریکٹ میں جوڑنے کا تھا چکڑوں کو آپس میں بلانے کی غرض سے علاقہ لکھ تیار کیا گیا خطاتی کے نمونوں کو اسکرٹنگ کے اوپر نصب کرنے پر زیادہ توجہ دی گئی یہ بھی اسلامی مساجد کے فن تعمیر کا ایک اہم جزو ہے آیاتِ قرآنی کو ایک ماہر خطات نے ٹن پلیٹ پر منتخب کیا پھر ان کی ٹریسنگ کی گئی آیاتِ قرآنی کے لیے سنگ مرمر کو منتخب کیا گیا اسے پالش کیا گیا اور اصل صورت میں کاتا گیا سنگ مرمر کے اوپر ایک اور شیٹ رکھی گئی اور ٹریسنگ کو الفاظ کی کٹائی کے لیے استعمال کیا گیا پھر ہر پینل کو سینڈ بلاسٹ کیا گیا غیر ضروری حصوں کو مٹایا اور خطاتی کو واضح کیا گیا سینڈ بلاسٹ کی گئی صدح کو ہاتھ سے مکمل کیا گیا چند اور ضروری کاموں کے نتیجے میں یہ پینل نصب کرنے کے لیے تیار ہو گئے آرائشی سکرٹنگ توسیع عمارت کی تمام اندرونی دیواروں پر نصب کی گئی اس کا فاصلہ کم و بیش چار کلومیٹر ہے اسی طرح اندرونی حصے میں سنگ مرمر کی تنصیب کا کام مکمل ہوا جو حتمی آرائشی ٹچ دینے کے لیے تیار تھی دس جماعتی الثانی 1412 ہجری کو خادم حرمین شریفین نے مسجد کے نئے میناروں کے چھے میں سے آخری کلس پر اپنے دستخط سبت کر دئیے آخری کلس کے نصب کرنے کے بعد آخری مرحلہ شروع ہوا جس میں مختلف آرائشی اشیاء کی تنصیب خوشنبائی سے متعلق دیگر جوزیات اور توسیع منصوبے کی خدمات کو مکمل کرنا تھا جدی کے قریب ایک فیکٹری میں خاص طور پر جدید ٹکنالوجی کی حامل مشین نے نصب کی گئی جن کی بدولت مختلف آرائشی اشیاء کی تیاری کے لیے پندرہ سو ٹن پیتل کی صفائی میں مدد ملی ماہر کاریگروں اور مشینوں کی مدد سے پیداوار میں تیزی سے اضافہ ممکن بنایا گیا جس کے نتیجے میں ہر روز ایک ہزار چار سو نوے آرائشی اشیاء اور بارہ ستونوں کی احساس تیار ہونے لگی باز اقسام کے آرائش گرلز بھی تیار کیے گئے اور ان پر ہاتھ سے پالش کی گئی ستونوں کے دو ہزار چار سو احساسی حصے تین مختلف اقسام میں درکار تھے صرف ایک سال کے قلیل عرصے میں چار مختلف اقسام میں برقی قوم قوموں کے لیے دیارہ ہزار چھہ سو آرائشی اور خوشنما لائٹنگ فکسچر بھی تعمیراتی مقام پر بیجے گئے شیریت سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را گل ازرخت آمختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بل بل زی تو آمختا شیریت سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را بل بل زی تو آمختا شیریت سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را جدے میں زیادہ تر لکڑی کی آرائشی چیزیں بھی تیار کی گئیں اس مقصد کے لیے عالی قسم کی ٹیک کی لکڑی استعمال کی گئی فیکٹری میں لکڑی